آپ کی جماعت میں نہ کوئی شیعہ آسکتا ہے نہ کوئی دیوبندی آسکتا ہے یا عیسائی نہیں آسکتے ہندو نہیں آسکتے سکھ نہیں آسکتے محدود کیوں کر دیا آپ نے پورے بات کرتے ہیں آپ پورے پاکستان کی محروم طبقے کی تو صرف سنی لوگ صرف شامل ہوں گے اس میں کیونکہ نام تو آپ نے اپنے سا رکھ دیا ہے فرقہ واریت اس سے تو مزید فروغ ملے گا فرقہ واریت کی بات نہیں ہے بات مختصر یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت جو ہے چاہے وہ کسی بھی تنظیموں میں تقسیموں مدارس میں تقسیموں اہل سنت و جماعت اس ملک کی غالب میجیریٹی ہے ایٹی فیصد آبادی جو ہے وہ اہل سنت و جماعت کی ہے تو ایٹی فیصد پاکستان اگر ان کے مسائل حل ہو جائیں گے تو جو اقلیت ہیں یا کسی اور مکتبہ فکر ہمارے یہاں کہیں پر بھی یہ بات نہیں ہوتی کہ جو کسی اور مکتبہ فکر کسی اور مسئلک سے تعلق رکھتا ہے اسے مار دیں یا اسے ادم برداشت کریں نہیں ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہمیں پھر جد و جہد کسی چیز کی کر رہے ہیں ہم اسلامی نظام کی کر رہے ہیں آپ یہ جمہوری نظام کی سیاست کر رہے ہیں مذہبی جماعت کے حوالے سے آپ یہ تراث کلیر تو کیجئے آپ کی جد و جہد کس لی ہے شریعت کیلئے ہے جمہوریت کیلئے ہے مختلف اوقات میں حالات کے تحت پالیسی چینج ہوتی رہی جب سنی تحریکی بنیاد بنی تو اس وقت جو کل ادم تنظیمیں ہیں الحمدللہ آج ان کو اداروں نے گورنمنٹ نے جو ہے کل ادم قرار دیا ہے وہ طاقت کے بلبوتے پہ ہماری مساجد پر قبضہ کرتے تھے تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں جو کل ادم تنظیمیں ہیں یا جو ملٹن ونگ رکھتی ہیں جس طرح آپ نے بات کی کہ جناب ملٹن ونگ کا تو مجھے نہیں معلوم لیکن قبضیا مافیا اور جس طرح کی چینہ کٹنگ میں انگول میں سنی تحریک تو آپ کہہ دیں کہ پاکستان سنی تحریک پہ پر پاوت دے رکھنی چاہیے آپریشن کو غیر متنازع سے ہم بچا سکتے ہیں اچھا آپریشن سے غیر متنازع ہوگی آپ کی جو جدوجہد ہے آپ جمہوریت کے عامی ہیں عامریت کی ہیں شریعت کی ہیں بیسکلی جدوجہد ہے کیا دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر جمہوریت جمہوری نظام میں اگر کیا لوگوں کو گولی سے ماننا دشتگردی نہیں مانتا ہاں جمہوریت یہ ہے کہ لوگوں کو اچھا نظام پروائیڈ کیا جائے اچھے معاملات کیا جائے ان کے مسائل پر جو ہے وہ قابو پایا جائے تو ایسی جمہوریت کو مانتے ہیں اور سنی تحریک نے اپنا کردار ادا کیا پچھلے عرصے میں بھی اور آئندہ بھی کرے گی کراچی کی سیاست پر بھی بات کریں گے میں چاہتا ہوں کہ مقصد آپ کی بھی شمولیت ہو اس حوالے سے آپ کی جماعت بھی صرف کیا کہتے ہیں آپ جمہوریت کے حامی ہے یا شریعت کے حامی ہے ہم جمہوریت کے حامی ہیں ہمارا مل جمہوری ملک ہے شریعت کے حامی نہیں ہے آپ شریعت کے حامی ہم پہلے سے موجود ہیں ہماری ایک سیاسی ونگ ہے اور ہمارا ایک مذہبی ونگ ہے تحریک ناظر کرنا میشہ اسلام کی بلدستی اور مصطفی انقلاب کیلئے کوشش کہتے رہی ہے شریعت اور جمہوریت ایک ہی رخ ہیں اسلام میں جمہوریت کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ دونوں آزاز میں جاننا چاہوں گا تاکہ نولیج میں ہماری بھی اضافہ ہو بیسک اسلام بیسک دونوں ایک ہیں مگر ہمارے کردار نے اس طرح حالت نہ کر دیا ہے اسلام اگر بات کرتے ہیں تو وہاں تو پھر ہم بات دوسری ہو جائے کہ جمہوری طریقے اگر ہوتے تو ظاہر ہے وہ چند لوگ تھے تین سو تینہ افراد تھے بیسک جمہوریت ہے کیا جمہوریت میں عوام اقتدار بھی شامل ہیں نمبر ایک نمبر دو سر فرد وائد فیصلے کرتا تھا وہاں پر یا مشاورت سے ہوتے تھے مشاورت سے ہمیشہ خلفائر راشدین کو دور دیکھنے آپ وہاں بھی مشاورت سے مشاورت سے فیصلے ہوتے تھے آپ بھی کہہ رہے ہیں اس بات کا جواب میں لوں گا بیال قادی صاحب آپ سے بھی مجھے چھوٹا سا بریک لینا ہے ناظرین اس بریک کے بعد ظاہر ہے پھر دوارہ کفتگو کریں گے اور پارٹ کریں گے ہم کے آخر اس سسٹم کو تبدیل کرنے کی بات تو سب کرتے ہیں تو پھر جناب کیسے سسٹم یہاں آنا چاہیے اور یہ انقلاب آئے گا کیسے ووٹ کے ذریعہ آئے گا یا سڑکوں پر لوگ باہر نکلیں گے وہی مسئلے کا حال ہے ان تمام چیزوں کے جوابات آپ کو اس چھوٹ اس بریک کے بعد دیکھتے ہو کہ ملے گے کہیں مجھا جائے گا ہمارے ساتھ لیے